بھئیہ یاشی ہو گئی ہو تو اس کو بند کر دو کیا ہوا ہم نے کہا یاشی ہو گئی ہو تو اس کو بند کر دو کیا کام ہے آپ کو آپ سے کیا مطلب ارے ہم کسٹمر ہیں تمہارے کتاب لینے آئے اس کو بند کرو بتا کسٹمر ہے جی بتائیے مادرچو دکان بکری ہوئی نہیں ہے گانہ بیٹھ کے بات ہمیں بھوگول کی کتاب چاہیے ہمیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں آپ اپنے میں آپ پریشان ہیں مادرچو ہمارے سر نے کہا ایک دن میں کتاب یاد کر گیا ہو تمہیں اپنی پڑھئیے بھوگول کتاب منگوائیے بھوگول کی شاہیے کتاب بیٹا بیٹا بھوگول کتاب اٹھا کے دے دو ایک میں چکر بنائے ایک میں تلوار بنی آئے ایک میں تلوار بنائے کونٹ اٹھا کے دے بھائی صاحب یہ بتائیے آپ کو کونسی شاہیے چکر والی لائے دو بھی بیٹا چکر والی اٹھا دو کیا چیز جو کھڑا کریں ادھا وہ چھوڑیے آپ پھالتو بات مت کر گئے جد جرم و مو ڈالے جیسے کہیں بھی ڈالے ہوئے آپ ست سے کوئی مطلب ہے آپ کو کتاب چاہیے بیٹا کیا کہہ رہا ہے مہرک نہیں تم کو نہیں کہہ رہا ہے ہمیں اس کو کچھ نہ کوئی ایسے جھلیا ٹائپ کا اٹھا نمائدہ چھو لڑکے نہیں ملتے کوئی کام کے لیے اور اوپر سے تم ملٹی شریف آٹھ انڈے ہی کر رہا جب سے ہلا رہا ہے ہم نے کچھ آپ سے بات کرتے رہیں کہ اتنا لمبا مو آپ کا دیکھیں جس سے میت کا پھٹ رہا ابھی تے پاگل ہوگا لیکھ ابھی سب ہم لوگ سٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی سے آئے ہوئے زیادہ بات کریں گے ایک خون بیسوں لونٹے یہاں آ جائیں گے سمجھے کی نہیں سمجھے ابھی تے مارکٹ میں کھڑا ہوا ہے تُس کو معلوم ہے اب پہلی بات تو یہ بتا ہے ابھی تے لڑنے آیا ہے کتاب لینے آیا ہے اگر تمہیں اکڑ کے بات ہی کر رہے تھے لیو کتاب آگئی کہاں سے آئے ہو میل آباز یونیورسٹی سے آئے ہیں جب ہی اتتی اکڑ کے بات کر رہے ہو سمجھ لیو نا لو تو لکنو بھو ڈیپو یہ ہی ہے نا یہ ہاں یہ ہی ہے یہ لیجے بھگول کتاب آپ یہ تو بہت موٹی ہے سر ٹھیک ہے سر ایک دن میں کہاں یاد دو پائے گی ہم سے ایک دن میں یاد نہ ہو پائے گی پاگل ہے کیا آپ ایک دن میں یاد نہ ہو پائے گی چوتیا پنتیولی بات کر رہے ہیں آپ ارے یار یہ کم سے کم سو پیش کی کتاب دے رہی ہے تم نے ہم کو ابھے میں کیا کروں میں نے اس کو شاپا یہ بنایا یہ لکھا ہے کیا آپ کا میسے جا رہا ہے کیا چھوڑیے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ ایک دن میں ہم نہ یاد کر پائیں گے تو میں کیا کروں پیسہ واپس کرنا پڑے گا آپ کو پھر جیسے بارہ بارہ کی بجے ایک بج گیا ہم پوری کتاب یاد نہ کر پائے تو آپ کو پیسہ واپس دینا پڑے گا یہ سو سمجھ کہ آپ کتاب ہم کو دینا پڑے گا بیٹا چوتیا ہے کہ اچھا اچھے پڑے لکھیں بہت پڑے کہ ایک دن میں یاد نہیں کر پاتے تو یاد کر پائے گا اس کو ہمیں یہاں سے لے کے گئے تھے ماں کا چوت ماروں ایک مہنے میں پوری انگلیس سیکھ لیجے گا مادر چوت ہک لاتے ہیں سب ہم کو چھیڑتے ہیں آئے کانٹ کے آگے آج تک مادر چوت کچھ نہیں سیکھ پائیں کوئی بھی کچھ انگلیس میں بات کرتا ہم کہہ دیتے ہیں آئے کانٹ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہمیں اب والی کتاب ہم نے واپن نہیں کیا پیسہ چلا گیا گھر سے پیسہ مانگاتے ہیں فون کر کے تو باپ کہتا جھوہ کھیل لو مادر چوت اتنی جلدی تمہارا پیسہ ختم ہو گیا ہے اب ان کو کیا بتائیں لکھ نہ ہو کہ ٹنڈے کواپ پراتھا میرے مو لگ گیا ہے مادر چوت گھوم گھوم کے جاتے ہیں وہی کھانے اب وہی میں کتاب میں پھنچ گئے ایک مہینے میں انگلیس جھاڑ نہیں سیکھ پائیں وہاں جا کہ اپنی دادس انگلیس میں بات کرنا ہے مادر چوت کر نہیں پائیں گے سمجھ جائیں گے وہاں لونڈیا بادی ہے یاسی کر رہا تھا یہ تو ماما عیسہ آئے کتاب لے کے جا رہا ہے نئے یاد کر پائیں گے تو پیسہ واپس کر لینا اب بے تے موری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بے اس لئے کہ کتنی تے مجھ سے بات کر رہا ہے بے اب بے مجھ سے کیا مطلب بے تے انگلیس سیکھ پایا نہیں سیکھ پایا کیا کر رہا ہے اب بے کل ملا کے ایک کتاب ایک ایک مہینے میں تینا سیکھ پائے گا کرتے کیا ہوں معلوم کتاب بے تو کمائی کرتے ہو جا کہ اپنی بیوی کے من ماں پھیک کام کرتے ہو نہیں گاں پھڑ دے گی وہ سارے مردوں کا یہ یہ حال ہم جانتے ہیں مادر چود بنیائن پھٹی پہنے ہو نی چھتا ہی ہے جسے لگ رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی بارڈر بلائی دیکھنے گئے تھے وہاں سے بچ کے چلے آئے ہو ساری گولی مس ہو گئی بنیائن پہ لگا مادر چود اس کو بدل نہیں رہے ہو عورت کلال آگے ہر چیز دیکھ دے تو سب ہم جانتے نہیں کہ تمہارے بارے میں یہی پہ ہم نے روم لیا ہے دیکھ لو سب سمجھ گئے ہیں مادر چود کے ہلاک میں بونی کا نپل پس گیا جا کے کاؤ ہوئے پہ اس وجہ سے ایسا بولتا ہے ایسا ہے میرے بھائی بھائی صاحب میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اور ایک کتاب ہے تم دینا نہیں چاہی رہو رسک لینا نہیں چاہی رہو سیب اندر سیب اندر سیب اندر کمائے اندر کمائے اندر کمائے اندر مادر چود یہاں گنگا گھومتی سے بیٹھ کے جاتے ہیں علابہ گانڑ پھٹ کے پیرہ چھوڑ بن جاتی مادر چود اور گھر پہستے کوستے ایک دم چوتا پتیلا بن جاتا ہے مادر چود بوٹی بوٹی درد کرتی اتنا رگڑا رگڑا کے لے جاتی گنگا گھومتی دیکھیں بھائی صاحب ایسا ہے کہ متتمیزی مت کر گیا اور دوسری بات یہ ہے ایسا ہے بھول یہ بہت موٹی کتاب ہے تم ایسا ہے سنسیت کا مگاؤ ہی لنڈے سے جو خرید کلائے ہو مادر چود کو وہ بھی موٹی ہے سمجھ لیجئے ہاں وہ بھی موٹی ہے مانگاؤ دیکھیں کئی پیش کی ہے وہ مادر چود ایک دن میں یاد ہو پائی گی کی نہیں مانگاؤ اس کو بیٹا وہ سنسکرٹ بارے اٹھا تو بیٹا اوکی یہ لیجئے ہمیں یہ تو تنہی ناب کی ہے یار یہ بھی نہ یاد کر پائیں گے پیسہ واپس کر دو گے ہمیں کیوں پیسہ واپس کر دوں میں پاگا لو کہ ہمیں میں پیسہ واپس کرنے بیٹھا ہوں گا ہم اگدام حفاظت سے اس کو پڑھیں گی ایک جرہ سے اس کے اوپر جو ہے گھڑکے کا تھوک نہیں گرے گا سگریٹ کی ایج گرے گی ہم اگدام حفاظت سے لے جائیں گے نہ یاد کر پائیں تو اس کو واپس کر لینا یار والا پیسہ دان چلا گیا یار اب کی باگ گاؤں چلا جائے گا ابے بہت فڑی کے میں جو ہے کرائے پر کتاب نہیں چلا تھا ساکھیل اسٹین ہے ساکھیل ہاؤں تین کھنٹا لے گا ہے کہ بہت فڑی دی روے میں چلے جاؤں سکھے تمہارا مو اچھا نا اچھی بات تو کیا کرو یار دیکھ بھی تمیزی مت مجھ سے کر نہیں تو وہاں کھنٹا ب ماروں گا سالے کہ دن میں تین چارٹو دکھا دے گا ہاں کیوں ٹلے لگے گی بے الہباز یونیورسٹی سے آئیں اتنا لمبا چاوڑا لامڈا تمہارے سامنے کھڑا ہے تم جھاڑ بھر کی ہو پانچ کے بڑھا رکھ دیں تو دب کے مادر چود مر جاؤ تمیز سے بات کرنا بھی ہے کئی کنٹا آپ میں تم صحیح ہو جاؤ گے سمجھ میں آئی تمہاری سا ہے ہم تم سے ڈر گئے تم کو جو والی مانگاؤ کتاب دوسری انگلیس کی کتاب مانگاؤ بھائی میرے پاس کوئی کتاب تاب نہیں ہے سمجھ میں آئی آپ کوئی دوسری دکان دیکھ لیجئے دوسری دکان ہم دیکھنا ہم یہاں ہماری پیسہ مارا ہی ہیں ہم ترقی کریں گے صاحب بات میری انگلیس کی کتاب رکھی مادر چود آتا کہ انگلیس نہیں سے کاؤ کو بھو سڑی کے بھائیس کہتے ہیں بھائیس کو کاؤ کہتے ہیں پورے میں یہی لکھا ہوا ہے مانگاؤں میرے بھائی میرے پاس کوئی کتاب تاب نہیں ہے اب اس کو باہر نکالو اور ساؤنڈ چالو کرو مادر چود اچھا کہتا موٹ صبح 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 فریز کر رہے تھے مادر چود مادر چود یہاں ساؤنڈ سننے آئے ہیں کیا ابے تجھ کو کل سنا رہا ہے میں سن رہا تھا آگے بھڑ تم لگا بتائیں مانگے تیری ماں کا اس کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو پکڑو کتاب کی ماں کا چود آپ لوگ چاہم بتا دیں یوٹیوب پہ ترموان اینڈ ویجے کی ساری سریز آگئی آپ لوگ ڈھونڈ لیجئے اپنی آواز پوری کر لیجئے